رمضان کے مہینے میں زیادہ گصہ اور سمت ہوئیے لیکن رمضان ہی میں بہت گصہ آتا ہے لوگ کیا بولتے ہیں مجھے روزہ لگ گیا ہے اچھا روزہ ہی بچارہ لگ جاتا ہے دوسری چیز اور کہاہی نہیں لگتی بھائی بچارہ روزہ ہی لگتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں روزہ رکھے وہ گالی بکھ رہے ہیں گالی گلوچ دے ارہ بھائی ان سے ملے آنے ان کو روزہ لگ گیا ہے کہے بھائی آپ کو روزہ لگ گیا ہے تو پولیس والے کے سامنے ذرا گصہ کر کے دکھائیے بھوٹ نہ اتار دے گا اگر آپ کو گصہ آ رہا ہے تو گھر ہی میں گصہ آ رہا ہے پولیس والے کے سامنے گصہ کر کے دکھائیے ایک ہی پینا اور مارے گا ڈنڈا تو پورا بھوٹ ہی اتار دے گا ہے کیوں میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ سبر کا مہینہ کوئی کھا رہا ہے اس لئے جب ہم اور آپ افطاری کرتے ہیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں لیکن آئٹم پر بھی نظر ہے آج ایک بھی آئٹم نہیں چھوڑوں گا یہ بھی کھا جاؤں گا وہ بھی کھا جاؤں گا صرف ایک خجور اندر اور ایک گلاس پانی اس کے بعد سب پھنڈے ہوئے بندہ جب خجور اٹھایا پانی جب پیا وہ جو لذت ملی کل قیامت کے دن جب رب سے ملاقات ہوگی وہی جو حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر بہترین ملاقات ہوگی تو اس وقت کیا حال ہوگا تو یہ سب سوچ کے رکھنا بہت ضروری ہے ہم اور آپ جب بارہ گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں ان کی بھوک اور پیاس ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں اس لئے میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ سبر کا مہینہ رمضان کا مہینہ لوگوں کا دکھ بانٹنے کا مہینہ مہینہ مہینہ